موسیقی ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے پاکستان پہ اللہ کے واسطے رحم کریں اس ملک میں ایک بار ایک صاحب نے نوازشیف کو کہا ہاں قصوری صاحب تھے کہ سر پاکستان میں لٹرسی ریٹ بہت اوپر ہو گئی ہے سیٹی اسکول اور بیکن اسکول نے بڑا ہائی کیا ہے تو ان کی اپنے سکول ہیں تو مشاہدل نے برملہ کا حاصر پاکستان میں سیٹی اسکول اور بیکن اسکول نے ہائی کیا ہے برطانیہ کا لٹرسی ریٹ برطانیہ کیسے کہنے انگلیش ہائی ہوا ہے اردنی ہوا ہے برطانیہ کی لٹرسی ریٹ اوپر کی ہے ایک میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارے جب الیکشنز ہوتے ہیں جو اتنے انکاریچنگ فگرز ضرور آپی کیلئے ترن آوٹ فگرز اتنے اگزیمپلیری نہیں ہوتے ہمارے چونتیس پرسنٹ ووٹنگ پینتیس پرسنٹ جو کے مطلب نہیں ہے بہت اچھی ایک جو میں نے ایک چیز نوٹ کی محسل سل الیکشنز ایک جو ہمارے ہاں میڈل کلاس کا طبقہ جو سائلنٹ میجوریٹی ہے وہ ووٹ دینے ہی نہیں جاتا بہت بڑے لوگ ہیں یہ ڈرائنگ روم چیمپئن ہیں جیسے وہ گھر میں ٹی وی پہ کرکٹ دیکھتے ہیں کہتے ہیں اوف کیا چھوڑ دیا تھا اب یہ بال ایسے گھما کے پہ یہ پنچ مانت ارے آپ فیلی نے غلط کیا یہ وہی لوگ ہیں ان کو کیسے پول انبوت تک لائے جائے ان کو خدا آنا چاہیے کوئی نا کوئی انسینٹیو دینا چاہیے کیونکہ اب تو وہ نہیں آ رہے دیکھے 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 اگر آپ کو کھانا اچھا نہ ملے تو آپ اگلے وقت کھانا چھوڑ دیں گے کھانا تو آپ نہیں چھوڑتے ہیں پانی تو پینہ نہیں چھوڑتے ہیں سونا تو نہیں چھوڑتے ہیں تو پاکستان کو بھی کھانا پینہ اور پانی چاہیے آپ کے ووٹ کے ذریعے تو مقصد یہ کہ یہ پیغام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ قانون سازی ہونی چاہیے اس ملک میں قانون سازی ہونی چاہیے لازمی ووٹ ڈالے کیونکہ پاکستان ایک بٹ نیچرل نیشن نہیں تھا جو فوج نے آزاد کیا ہو جنگ آزاد ووٹ کی پرچی سے آزاد آپ مانتے ہیں کیونکہ کچھ ملکوں میں ہے جو لازمی ہے پنشمنٹ فائن ہونا چاہیے جو اگر ووٹ ڈالے نہ جائے ٹھیک ہے اور ووٹ چوری نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ایک ہی چیز تو برابر ہے جو ایوان صدر کے پاس ہے آپ کے پاس کیمروین کے پاس رکشہ چلانے والے کے پاس میرے پاس وہ ہے بوٹ کا اختیار کہ میں جس کو چاہوں اپنے اختیار دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت سے ایکول اپورچنٹی وسائل کی منصفانہ تقسیم ایکول اپورچنٹی آپ سمجھ نہیں رہے کہ ہمارے لوگوں کی فریسٹریشن کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ایکول اپورچنٹی جب ہم سفارشے کرتے ہیں اپنے بھائی بچے ورکر کے لئے جب ہم بین افدیر انکم سپورٹ جیسے پروگرام بنائیں جب ہم کراچی کے پارکوں کو درسگاہوں کو کھیل کے میدانوں کو فٹ پاتوں کو ایمنیٹی پلوٹوں کو اپنے کارکنوں کو بانٹ دیں قبضہ کر لیں کچھی بستیوں کا ہم ریگلرائز اس نام پہ کریں گے یہ ہمارا کارکن ہے تو پھر ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم نے بھی یہ کچھی بستی بنانی ہے ہم نے بھی یہ پارک پہ قبضہ کر لینا ہے جب ہم نوکری دے دیں اپنے لوگوں کو اور وہ کام نہ کرتے ہوں جب ہم ایک پیرنٹ ڈپارٹمنٹ سے دوسری ڈپارٹمنٹ میں ابھی ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ایف آئی اے میں سو سے زیادہ لوگ ٹرانس فرموں میں ہر ڈپارٹمنٹ کا یہ حال ہے ایجوکیشن کا آپ یہ حال لے لیں ہیلتھ کا لے لیں شرم نہیں آتی مجھ کو مگر ہم کہتے ہیں فوج کا اقتدار میں بہت رہا تیس سال تک رہا اور مطلب نواز شریف صاحب جب شروع ہوئے تھے سب وہ سارا بیکڈراؤنٹ سب کو پتا ہے اس لیے میں بات نہیں کر رہا لیکن اس وقت آپ کی پارٹی کا یا آپ کا کیا سٹینڈ پوائنٹ ہے فوج ہو کس حد تک دخیل ہونا چاہیے حکومت کے کاموں میں جو اسلامی ملک کی فوج ہوتی ہے وہ مجاہد ہوتی ہے ہمارے ہم تو پارلیمنٹیڈین سسٹم ہے نا ویسپ منسٹر سسٹم ہے تو ہم مسلمان ملک لیکن اسلامی نظام نہیں ہے ہمارے فوج کا موٹو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے وہ تو جاولک کے زمانے میں بدلا تھا ٹھیک یہ نیشنل آرمی نیشنل آرمی رہنا چاہیے اس کو اس کو انٹرنیشنل آرمی نہیں بننا چاہیے اور ہمارے جو سپاہی یا جو نیر لوڈ رینک کے لوگ ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں نوجوان افسران بھی بڑے عزیز امور حکومت میں کس حد تر دخل انداز ہوئے چاہیے یہ جو سٹیائے ہوئے بگیریئر اب آجاتے ہیں یار دیکھیں ان کو خدا کی خسم اپنے ملک کے ساتھ بڑی سے اپنے نسلوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں میں یہ کیسے سمجھ لوں کہ انجم رزوی اپنے شعبے میں مہارت نہیں رکھتے اور میں رکھتا ہوں آپ کا کام نہیں ہے ہم آپ کے لئے دعا خیر کے لئے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں ہم آپ پر فخر کرتے ہیں امور مملکت میں آپ پر کوئی کام نہیں ہے بھائی آپ اگر اسلامی ادوار بھی اٹھا کے دیکھ لیں آپ بتا دے کہ کسی جنرل کے مشورہ کسی ہمارے امیرین المومنین نے مانا ہو مگر وہاں کا تو وہاں پیڈ آرمی تو نہیں ہوتی تھی جب کمزور وزیراعظم ہوتا ہے دو تین بار حکمرہ فوجی ہے جب وزیراعظم کمزور ہوتا ہے فوج اوور پاور کرتی جب جنیون وزیراعظم ہوتا ہے فوج اوور پاور نہیں ہے جب کرپٹ نہ ہونا مجال نہیں ہے کہ فوج جنرل کوئی بات کریں اور یس ہمیں آرمی کے اندر بھی وہ تنظیم سازی کرنی چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ آپ نظریاتی ملک ہیں اور جنرلز کو ہمیں بتانا چاہیے کہ دیکھیں آپ ایسا نہ کریں آپ کی قوم بہت پیشے چلے جاتی ہے آپ کا اگر پورا علاقہ ڈوب جائے کشتی میں بیٹھیں گے تو آپ پار نہیں لگیں گے ڈوب نے مت دے پاکستان کو اس کی اکانومی کو پاہستان نہیں جا رہے کہیں پاہستان رہے گا مگر اس کے دشمن چاہتے ہیں کہ پاہستان وائبل نہ رہے اس وقت جو صورتحال ہے بدقسمتی سے انتہائی بدقسمتی سے یہ جو ایک سیکٹیرین کلنگز کا جو ایک ناغ نے پھر سے سر اٹھا رہا ہے بسوں کی بسیں جلا دیئیں نیزائل مار دیا قتل کر دیا لوگوں کو اتار اتار کے قتل کیا یہ بہیمانہ مطلب کہ ہم ریورس گیر میں صدیوں پیچھے چلے گئے نہیں یہ سیکٹیرین کلنگ نہیں ہے یہ کیا بائنسٹ ہے اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے ریان کارپوریشن ریان کارپوریشن یہ سیکٹیرین کلنگ نہیں ہے میں کسی شیعہ کو دیکھ کے کبھی نفرت کی نگاہ کوئی شیعہ نے مجھے نفرت میں کسی دیوبندی برہل بھی کسی کے لیے نہیں ہم کسی ہندو کرشن کو نہیں کرتے ہیں وہ ہمارے لئے مہتر ہیں میرے رب کے بندے ہیں میں کیسے ان کے ساتھ ان کے ساتھ نفرت کا اظہار کر سکوں ریان کارپوریشن چاہتا ہے کہ پاکستان کے داخلی حالات خراب ہو جائیں اور ہاں ہمارے دو ایک پڑوسی اور تھوڑا ڈیفرنڈ والے برادر اسلامی ملک ہیں وہ بھی پروکسی وال لڑتے ہیں ان سے بھی میری گزاریش ہوگی جو بھی ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں دیر کہ چائنہ کو فالو کریں چائنہ ہمارے ملک میں انٹروین نہیں کرتا ہے خدا رہا اپنی مسئلہ اگر آپ ایران اور سعودیاروں کی بات ہیں کھل کی بات ہے ایران اور سعودیاروں کی بات ہیں آپ کی پارٹی برس ایلیکشن ہوئے مجالورٹی لی اب تعلیم کچھ فوکس کر رہے ہیں بجٹس میں کیونکہ خاص ہمیں آپ کی لیڈرشپ کی باتیں جب سنتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم پہ ہمیں اور ایمفیسائز کرنا چاہیے تھا ہم نے ماضی میں تنانیت کیا ہم نے بہت کیا ہے ابھی کر رہے ہیں ہمارے پاس احسین اقبال ہیں ہمارے پاس مفتاح ہیں ہمارے پاس اپنے سرطاع زہید صاحب ہیں بہت سارے بڑے بڑے ایجوکیشن نیسٹ ہیں جنہوں نے بہت سارے پرپوزل دیا یہ کئی لوگ ہماری ہیں وائس چانسلر ویریس انویسٹیز کے تو ہم نے پورا پرگرام اور ہم نے لکھا ہے ہم سمجھتے ہیں اور دیکھیں کچھ ہم نے ایمبلیمنٹیشن کیا ہے وہ دانشی سکول کے نام سے سب پرائیمری ایجوکیشن پرائیمری ایجوکیشن بنیادی طور پر ایک تو آپ کو بھی ہم درخواست کریں گے میڈیا کو کہ آپ بڑے اچھے کیمپین کر سکتے ہیں لوگوں کی ایورنیس اور کر رہے ہیں آپ اس میں کوئی دورہ نہیں تھوڑا سر ٹریفک پہ بھی کر لیں ہمارے اگر آدھا گھنٹہ یا پندہ میٹے کے ٹریفک پہ ہو جائے اس میں اگر ہم اجاگر کریں کہ جناب لیکی یورپ والے بھی پہلے دو سال اس کے اوپر پرگرام کرتے ہیں بچوں کو سکول میں سکھاتے ہیں لوگوں کو بعد میں پرائمری سے سکھاتے ہیں اگر ہم دیر سال کریں ہیلمٹ پہننے پہ اور فٹ پات کرنے پہ اور زیبرا کروسنگ میں اور موٹسیکل والوں کو اور ٹریک تو بڑا کچھ کر سکتے ہیں میثمج تو ایڈیوکیشن میں بھی ہم نے کیا ہے میں والدین سے بھی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول میں نہیں سرکاری سکول میں بھیجے سرکاری ایک ٹیکس چودہ آزار تو گوز سکولز ہیں سر بدقسمت ہی میں نے کہا دیکھیں جیسے سندھ میں تو خاص کر کے انہوں نے ایڈمیٹ کیا کہ دس ہزار گوز ٹیچرز ہیں وہی عرض کر رہا ہوں نا اب سندھ میں کیا ہوا ہے دیکھیں جی وزیر موصوف جو ہیں ان کی اہلی آج کل سیکیٹری ہیں کبھی وہ برطانیہ میں کمیونٹی کاؤنٹس ہیں نہیں 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 دیکھیں کبھی کسی کو کنسیشن مت دے جب کوئی میرے ملک کے ساتھ اور میں آپ کو بتاؤں مجھے ایک بار میاں صاحب نے جج بنائے میں نے کہا میں تو نہیں بنتا جج میں جج کے اہل نے کیوں میں نے کہا میں پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو فانسی نہ دے دی اگر انصاف کے لئے مجھے فانسی دینا ہو تو دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے گڑ کھانا چھوڑا پھر گڑ کھانے کو منا کیا حضرت علی کارملاوہ جو کہ یہ قول ہے کہ یہ مت دیکھو کون بول رہا ہے یہ دیکھو کہ کیا بول رہا ہے تو ہم کیا بول رہا ہے یہ سنیں یہ مت دیکھیں میں بول رہا ہوں آپ کو اور ہر بیروکریٹ سے کہتا ہوں میں کہ جو تم پیٹرول جلاتے ہیں اپنے گاڑی میں اللہ رسول کا آواز تہل یہ بھی تمہارے بچے اس گاڑی میں بیٹھ کے آئیس کریم کھانے جاتے ہیں ڈرائیور کو تم اپنے ذاتی ملازم سمجھتا نہ کرو یہ دنیا چھوٹی سی ہے میں کوئی ملوی نہیں ہوں بڑا موڈرئیٹ مسلمان بہر میں سمجھتا ہوں جب میں برطانی اور یورپ کے حکمرانوں کو دیکھتا ہوں میرے ساتھ ٹیوب پہ بیٹھ کے جب عزیر آدم کی بیوی جا رہی ہوتی مجھے احساس ایک کم تری ہوتا ہے ہرزوی صاحب جب میں مغرب میں گھومتا ہوں ان کے لوگ تو میں کہتا ہوں اتنے گئے ہمارا تو معمولی کانسل ابھی بطیوالی گاڑی پہ گھونتا ہے آپ دیکھیں نا آج ابھی اولیمپکس چل رہا تھا ہمارے اولیمپکس سے پلیئر کم گیا اوفیشل جادے گیا انہوں نے کہا استاد دورے لگا لو بیتی گنگا سے ہاتھ دولو آپ کو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی جب آپ کو ایک میڈل نہیں ملا تو ہمارے ہر شعبہ زندگی میں سوچنا پڑے ہم ٹیچروں کو کہنا چاہتے ہیں پروفیسروں شرم مجھ کو آتی ہے آپ کو نہیں آتی آپ کے کالج میں پڑھائی نہیں ہوتی آپ کوچنگ سینٹر چلاتے ہیں شرم نہیں آتی پروفیسر پہلے ہم جب نام سنتے تھے تو اللہ رسول مذہب کے بعد ان کے لئے کھڑے تھے پروفیسر صاحبے ٹیچر اب بہت حکارت ہوتی ہے جو کوچنگ سینٹر سب کے لئے نہیں دوزورانز دا کوچنگ سینٹر اپنے ہمارے کالجز کو برباد کر دیا کیوں بڑا آدمی کا بیٹا ہی کوچنگ سینٹر میں بارہ ہزار دے کے پڑے گا غریب جو پیون چپڑا دی پہلے ٹھیلے لگانے والے کے بچے پڑھ دیتے ہیں ایک بات بتائیے ہمارے معاشرے میں اب بہلے ہوتا ہے ڈائلوگ میں اور آپ گھتو کر رہے ہیں نا آپس میں اب ہوتی گولی گولی اب موننوگ ہوتا ہے مطلب میں اپنی کہہ رہا ہوں آپ اپنی کہہ رہے ہیں لیکن درمیان میں کوئی افہام و تفہیم نہیں ہو پا رہی ہے کچھ سوشیولوجس کہتے ہیں کہ یہ جھنجلائے ہوئے ذہن کی نشانی بھی ہوتی ہے کچھ کہتے ہیں کہ یہ مایوسی کی ایک ہوتی ہے کچھ کہتے ہیں کہ یہ ادم اعتماد اپنے اوپر اور پورے نظام یا اپنے ارتکرت کے اوپر یہ اس کی بھی نشانی ہوتی ہے یہ ڈائلوگ جو تھا اپنے سٹیونٹ شپ کے زمانے کے جس جگہ ہم بیٹھے ہیں اگر پرکار سے ڈیر دو میل کا دائرہ کھینچتے تھے تو یہاں کئی ایسی ٹی شاپس تھے جو مجھے یاد ہیں کہ جو ایک ایوریج آدمی شام میں جا کے اور وہاں کوئی عدیب دانشور پروفیسر شہر کے سب بیٹھتے تھے ہم نوجوان ان سے سیکھتے ہی تھے کم از کم بارہ کتابوں کی دکانیں تو مجھے یاد ہیں کہ جہاں سے ہم کچھ نہ کچھ کتاب دیکھتے تھے اور نہیں بھی پڑھ سکتے تھے استطاعت نہیں تھی خریدنے کی تو پریفیس پڑھ لیتے تھے روزہ نہ چاہ کے اسی روٹ پی کافی کے دعا کھانی ٹھیک ہے آج یہ سب ڈیالوگ سینٹرز بند ہو گئے دو وجوات ہیں جو ہمارے وہ عدیب تھے اب پاکستان میں کوئی دانشور نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے ایک بھی دانشور نہیں ہے کاش ایک علامہ اقبال ہوتا ہے کہاں ہو گئے کمرشیل ہو گیا بگ ہے درباری سرکاری درباری اور سرکاری ہے پیسے کا حصول ہے دیکھیں حبیب جالیب کتنے بڑا دانشور تھا ایک اشحار لکھ کے عمر ہو گیا اور اس کو محترمہ بین ادیر نے بھی کہا نواز شیف نے بھی اس نے کہا نہیں نہیں تم سے ہم کیا لیں گے تو آج ہمارے عدیب دانشور ٹیچر کہتے ہیں یار ہمارے لئے پاوٹ ہمیں نہیں ملے ہمارے نشانے حیدر نہیں ملے ہمیں گورنر ہاؤز اور پریسیڈنسی سے تمغہ امتیاز نہیں ملے جو لوگ طلبگار ہوتے ہیں وہ دانشور نہیں جس قوم میں ایک دانشور آجا نا قوم کی مقدر کو بدل دیتا ہے یعنی نظریے سے کمیٹمنٹ ہے سیلپ اسٹائل دانشور کپڑے پیان کے وقت آپ کو پتا ہے